لگا کر آگ اس دل کو چلے ہو تم کہاں ابھی تو راہ کھوڑنے پر تماشا اور بھی ہوگا جی تو ایک سسٹر نے میسیج کیا ہے کہ میسیج یہ کیا تھا کہ آپ ستانہ اور ساجد کے گنڈے ہو اور آپ لڑائی جھگرے کی وجہ سے جیل میں گئے تھے اور پھر جیل جانا چاہتے ہو تو میرے بہن میں بالکل جیل جانا چاہتا ہوں کیونکہ جیل میں بہت سکون ہے اور جب کسی بہن کی عزت اور اس کی بات آتی ہے تو پھر ایک بھائی کا جو فرض ہے وہ نبھانا چاہیے نہ کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے باقی آپ لوگوں سے بھی میں یہ وہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں کیا آپ ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بھی مجھے بتائیے کمیٹس میں کہ آپ لوگ اس وقت کیا کرو گے تو مجھے تو چھوڑ دیں آپ باقی رہی بات تو ہاں میں گھنڈا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تو اس میں کوئی چھپنے یا بھاگنے والی بات نہیں ہے اور کوئی سوال ہے تو پھر مجھے بتا دیں میں اس کا جواب بھی دے دوں گا آپ کو تو جیل میں اپنے حق کے لئے گیا تھا اور حق کے لئے لڑے تھے اور انشاءاللہ عزت کے ساتھ اور سرکرو ہو کے واپس آئے ہیں اور باعزت بری ہو گیا ہیں وہ لوگ میں نے بنایا تھا وہ کہ ہمیں جج نے باعزت بری کر دیا ہے باقی رہی بات ہے یہ جیل یہ مردوں کے لئے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ زندگی میں یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں اور اس کے لئے بندے کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے میں ذہنی طور پر تیار رہی ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی نئی السلام علیکم کراچی ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں گاڑی کو گاڑی کا آئیل چینج کرانے اور اس کی سروس کر رہا ہوں گا گاڑی کی اس کے بعد پھر جا کے آرام کروں گا رات بھی بجلی نہیں تھی بجلی خراب ہو گئی تھی پہلے تو بجلی نہیں تھی ایک بجے تک اس کے بعد بجلی آئی ہے تو پھر بورڈ کو آگ لگ گئی تو موبائل بھی اس ٹیم چارج نہیں تھی ہمارے تو آگ لگ گئی پھر ہم جا کے الیکٹریشن کو لے کے آئیں الیکٹریشن کو لے کے پھر چار بجے تک بجلی کے اس میں مسئلہ حل کرنے میں پورے تھی تو فائنلی آج پہنچ گئے ہیں کراچی تو چلتے ہیں ابھی جی تو کچھ باتیں ہیں وہ کلیر کرنی ہیں تو آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں پھر بھی ایک روکیسٹ کر رہا ہوں بھائی ہونے کے ناتے کیونکہ ایسے ایسے آپ لوگ میسیج کرتے ہیں جن کا مطلب اخلاق انت اور مطلب جو جواب ہے وہ نہیں دیا جا سکتا تو پرسنلی کوئی بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں کا مجھ سے تو بالکل اس میں میں حاضر ہوں باقی ان کی بات کوئی پوچھ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ بھی ویلوگنگ کرتے ہیں ان کے ویلوگ میں آپ جا کے ان کو کمیٹس کریں تو مجھ سے بہتر وہی آپ لوگوں کو جواب دے سکیں گے باقی ایسا نہ کریں میرا دل نہیں توڑیں اور مجھے ویلوگنگ کرنے دیں اچھے سے اور کافی اندر سے میں ٹوٹ گیا ہوں آپ لوگوں کے باتیں سنکے آپ لوگ جو ایسے ایسے کمیٹس کرتے ہیں آپ لوگ جو اخلاق کے دہرے میں نہیں آتے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عورتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کو بہت احترام بھی کرتا ہوں عورتوں کی کیونکہ پھر میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری بات بری لگے تو اسی وجہ سے میں جواب نہیں دیتا اور ان مسئلوں میں بھی نہیں پڑتا تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی اور کافی کمیٹس آ گئے تھے تو بڑا سوچ بیچار کے بعد یہ کمیٹسوں کو میں جواب دے رہا ہوں تو آپ کچھ رہے آپ آدھ رہے جی تو آج کا شیئر ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا پسند ہے تو لائک شیئر کمیٹس ضرور کیجئے گا کہیں آہ بن کے لب پر تیرا نام آ نہ جائے تجھے بے وفا کہوں میں وہ مقام آ نہ جائے ذرا ظلف کو سنبھالو میرا دل دھڑک رہا ہی کوئی اور تاہر دل تہ دام آ نہ جائے جسے سن کے ٹوٹ جائے میرا آرزو بھرا دل تیرے انجم سے مجھ کو وہ پیام آ نہ جائے وہ جو منزلوں پہ لاکے کسی ہمسفر کو لوٹیں انہیں رہزنوں میں تیرا کہیں نام آ نہ جائے اسی فکر میں ہیں غلطان یہ نظام ذر کے بندے جو تمام زندگی ہے وہ نظام آ نہ جائے یہ وہ حجوم ہس لیں میرے آنسوں پہ جالب میرا محتاب جب تک لبے بام آ نہ جائے